اسلام علیکم کساند مددگار ہفتہ وار نیوز بلیٹڈ میں خوش آمدید پاکستان میں تل کے بیجوں کی سرط میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے حالی آزاد و شمار کے مطابق تل کی برامداد جولائے تا دیسمبر دوہزار تیس چوبیس میں تین سو چونسٹھ ملین ڈالر تک پہنچ گئی جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں دو سو ستائیس اشاریہ تین فیصد کا نمائی اضافہ ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی آف پاکستان پنجاب میں تل کی کاشت کو بڑھانے کے لیے بڑے کاشت والے علاقوں میں تل کے بیجوں کی پیدوار اور برامت کے پارے میں آگائی سیمینار کا انعقاد کر رہا ہے پاکستان بیورو آف سٹاٹسٹکز ذریعی شعبے کی دیجٹل مردم شماری کا آغاز کر رہا ہے جس میں ایک مربوط نکتہ نظر کے لیے سات سوفویر موڈیولز استعمال کیے گئے ہیں پی بی ایس ستمبر سے اکتوبر دوہزار چوبیس میں ملک پھر میں ساتوی زریعی مردم شماری کی تیاری کر رہا ہے پنجاب فوڈ ایتھارٹی نے دودھ کی پیدوار اور ڈیولیوری کے تمام پہلیوں کو دیکھتے ہوئے میار کو یقینی بنانے اور ملاوت سے نمٹنے کے لیے ملک ٹریسیبیلٹی سسٹم کا اعلان کیا ہے ابتدائی طور پر اسے صوبے بھر کی دستے سیروں میں لاغو کیا جائے گا جن میں لہور، کسور، شیہوپورا، فیصل آباد، گجرہ والا، راولپنڈی، سرگودہ، ملتان، ساہیوال اور بھاولپور شامل ہیں گندم کے علاوہ حالیہ پارشوں سے پاکستان میں ربی کی فصلوں کو فائدہ ہونے کی توقع ہے آئل سیٹس، مسلن، سرسو اور کنولا کے ساتھ ساتھ چنے کو خاص طور پر طویل خوشک موسم کے بعد بارش سے فائدہ ہوگا خار کی سنت نے درامدی یوریا اور گیس کے نئے منظور شدہ نرخوں کی وجہ سے یوریا کی قیمتوں میں ستھرہ سو روپے فی بیک کی ممکنہ اضافہ کی پیش کوئی کی ہے پاکستان کی چاول کی برامداد مالی سال دوہزار چوبیس کے پہلے سات مہینوں میں دگنی ہو کر دو اشاریہ ایک بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے اور چاول کی آمدنی پہلی بار تین بلین ڈالر تک پہنچنے میں مدد کرے گی گزشتہ ہفتے میں کسان ملککار ہیلپ لائن پر موصول ہونے والے پانچ اہم سوالات یہ رہے گننے کی کاشت کے لیے موضوع زمین کیسی ہونی چاہیے کمارک کی فصل کی بھرپور پیدوار حاصل کرنے کے لیے اچھے نکاس والی پھاری میرہ زمین موضوع ہے البتہ میرہ اور ہلکی میرہ زمین پر بھی اس کی کاشت ہو سکتی ہے بشرت یہ کہ آپ پاشی کے لیے حسبے ضرورت موضوع پانی دستیاب ہو شورزتہ اور ریتلی زمین کمارک کی کاشت کے لیے موضوع نہیں ہے کپاس کی اگیتی کاشت کے لیے سفارش کردہ وقت اور اقسام کون سی ہے کپاس کی اگیتی کاشت کے لیے سفارش کردہ وقت اوست فروری تا 31 مارچ ہے اگیتی کاشت کے لیے ٹرپل جین اقسام ckc03, ckc06, ckc05 کاشت کریں اگیتی کاشت کے لیے کتاروں کا بامی فاصلہ 2.5 فٹ اور پودوں کا بامی فاصلہ 1.5 یا 2 فٹ رکھیں کنگی ایک بیماری ہے جو فنگس سے پھیلتی ہے عام طور پر اگر بارش زیادہ ہو یا موسم سرت ہو تو گندم کی فصل پر کنگی کی بیماری زیادہ ہوتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ گندم کے پتوں پر پیلے پھورے دھبے نظر آتے ہیں دھبے دھاریوں کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں اگر آپ پتوں پر ہاتھ رکھیں تو آپ کو ہلتی جیسا رنگ نظر آئے گا گندم کی کنگی کو کنٹرول کرنے کے لیے 65 گرام پریفکس 100 لٹر پانی میں گھول کر سپری کیا جائے تل کی فصل کے لیے آپ پاشی کا پلان کیا ہونا چاہیے آپ پاشی کا انحصار زمین کی قسم اور موسمی حالات پر ہے عام طور پر فصل دو سے تین پانی لگانے سے پک جاتی ہے پہلا پانی اگاؤں مکمل ہونے کے پندرہ سے بیس دن بعد دوسرا پھول آنے پر اور تیسرا دوڑیاں مکمل ہونے پر دیں بارش کی صورت میں فالتو پانی کھیت سے فوری نکالتے رہیں تاکہ پانی کھڑا رہنے سے فصل کا نقصان نہ ہو پھلیاں بننے کے دوران اگر موسم خوشک رہے تو فصل کی ضرورت کے مطابق ایک سے دو مرتبہ آپ پاشی کی جا سکتی ہے تاکہ فصل کو سوکا نہ آئے یہ جانوروں کی سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے جو چچڑوں کی کاٹنے تھلیریا اینولیٹا کی وجہ سے ہوتی ہے تھیلیوروسس کی اہم طبی علامات یہ ہیں جانوروں کو 104 سے 106 کے درمیان تیز بخار ہونا ناک اور آنکھوں سے پانی خارج ہونا جانوروں کے موں سے جھاگ نکلنا لیمف نوٹس کا بڑھنا سانس کی تکلیف شدید خون کی کمی جانور کے جسم میں پانی کی کمی کا ہونا پشاک کا گہرے رنگ کا نظر آنا اور دم گھٹنے کی وجہ سے جانور کی موت بھی ہو جاتی ہے جانوروں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر گی رہی جانوروں کے باروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں باروں میں موجود چچڑیوں کو ختم کرنے کے لیے ڈیلٹا میتھرین کا سپری کروائیں بیمار جانور کو صحت من جانوروں سے الگ رکھیں بیماری کی صورت میں فوری طور پر ویٹنری ڈاکٹر سے رجوع کریں جدید سے رئی اجادات اینیمل ٹریکنگ کالر ایک جدید ٹول ہے جو زدادت میں مویشوں کو ٹریک کرنے اور ان کی نگرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کالر حقیقی وقت میں جانوروں کے مقام اور نکلوں حرکت کو ریکارڈ کرنے کے لیے جی پیس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے جس سے کسانوں کو اپنے مویشوں کا بہتر انتظام کرنے اور ان کے چڑھنے کے انداز کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے اینیمل ٹریکنگ کالر کے استعمال سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جانور کب بیمار ہوتے ہیں جو کسانوں کو اپنے مویشوں کی بیماری یا چوٹ کو روکنے کے لیے فوری اور موستر کاروائی کرنے کی اجازت دیتا ہے اس کے علاوہ یہ کالر جانوروں کی چوری کے خطرے کو کم کرنے اور مویشوں کی حفاظت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے جیسا کہ اینیمل ٹریکنگ ٹیکنالوجی آگے پڑھ رہی ہے ہمزر رات میں اینیمل ٹریکنگ کالر کو زیادہ وزی پیمانے پر اپنانے کی توقع کر سکتے ہیں موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش جب کے شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرالوت رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش اور برفاری کا انکان ہے پاکستان کے دیگر شہروں میں اگلے ہفتے کے ممکنہ اترجائے حرارت یہ رہنے کے انکانات ہیں اسے کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوتا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ